بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے تاکہ آپ کی جو بھی پریشانی اور تکلیف ہیں اس کو ختم کیا جا سکے تو اپنی طرف سے ہم نے بہت کوشش کی ہے آپ تک اپنی آواز پہنچانے کی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہمارا چینل آپ کے سامنے ہے آپ اس پر آ کے بات کر سکتے ہیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں ایک بہترین احادیث جس سے مسیبت آنے سے پہلے ہی آپ کی ٹل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے رشتے ناتے والے جو ہوتے ہیں اپنے رشتے دار جو ہوتے ہیں عزیز و قارب ہوتے ہیں ان کو اگر وہ اپنا صدقہ وغیرہ دیتا رہتا ہے سلوک اچھا کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ تعالی دراز کر دیتے ہیں اور اس کی برائی اس کی برائی کو ہر طرف سے ختم کر دیتے ہیں ہر طرف سے اس کی جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں جو صدقہ دیتا ہے اور اس کی مشکلیں پریشانییں آفتیں مصیبتیں اور ان کو دور کر دیتے ہیں اللہ پاک تو ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا اپنے جو عزیزوں کارب ہیں آکے چاہنے والے ہیں آکے بہن بھائی ہیں ان پر آپ کا زیادہ حق ہے آپ پہلے ان سے شروع کیا کریں اگر آپ کے پاس رزق کی بہت زیادہ کسرت ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو ضرور دیا کریں بلکہ آپ ان کو صدقہ نہ دیا کریں بلکہ آپ ان کو خوش ہو کے دیا کریں کہ یہ میں نے پر بھائی کو دیا ہے یہ میں نے پر بہن کو دیا ہے یہ میری بہن کا حصہ ہے یہ میرے بھائی کا حصہ ہے ان کی تکلیف کو دیکھ کے آپ جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں تو یہ بہت دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو قبر ہوگی وہ کتنی چھوٹی سے ہے تو آپ کی قبر جو ہوگی کم از کم پانچ فٹ چھے فٹ ہو جائے گی چلو زیادہ سے زیادہ اب چھے فٹ سر کے نیچے تکیا کیا ہوتا ہے تکیا اینٹ رکھ دیتے ہیں اور تکیا اس کو بنا دیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی ہماری زندگی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا رسک آپ اپنا اپنے جو ہے عزیزوں کاری وشداروں میں تقسیم کر دیں گے تھوڑے زیادہ نہیں کہتی میں بس اتنا کہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ تقسیم کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا رسک کم نہیں ہوگا بلکہ آپ کا رسک بہت زیادہ ہوگا آپ کرنا آپ تھوڑا سا اپنا رسک لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کریں آپ پھر دیکھیں گا کہ آپ کی جو رسک کی وفر ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ اگر دس اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دس روپے میں کہتی ہوں ایک ہزار بھی کم ہے ایک لاکھ لگا لیں میں کہتی ہوں ایک لاکھ بھی کم ہے ایک کروڑ روپے لگا لیں آپ کو اگر دس روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے گندوں کے دانے کو نہیں دیکھتے آپ زمین میں ایک دانہ لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھر بھر بالییں دیتے ہیں بھر بھر جھولییں آپ کو اتا کر دیں تو پھر اللہ سے تو اپنی دوکھوں رکھنی چاہیے نا یہ رب ہی ہے جو سب کو اتا کرتا ہے یہ انسان ہی ہے جب پیسے آ جاتے ہیں تو پیچھے اپنے پریشداروں کو نہیں دیکھتا بات لمبی ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے میرے لئے سسکرائبر ہیں اچھے والے ان کو سمجھ آگئے ہوگی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے ایسے ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وظیفہ کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ جنس گھر میں وہ چاہتی ہیں شادی ہو جائے تو اس کے لیے وہ چاہتی ہے کہ میں اسلامی طریقے سے نکاح کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جاؤں پسند کی شادی کرنے کے لیے یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ لوگ جو اپنی مرزی سے شادی کرنا چاہتے ہیں صرف ان کے لیے ہے ماں باپ بھی ان کے لیے اچھا فیصلہ ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے شرموہیا والی اور خواتین ہوتی ہیں اور بھائی ازراد بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا جو ہے ہمارے ماں باپ ہمارا رشتہ ہماری پسند سے کر دیں جہاں ہم چاہتے ہیں تو آج اسی کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ایک سورہ مبارک ہے ایک سورہ مبارک ہے سورہ یوسف بس آپ نہیں کرنا کیا ہے آپ اگر نیٹ یوز کرتے ہیں تو نیٹ سے آپ نکال لیں ٹھیک ہے سورہ یوسف نکال لیں ٹھیک ہے وہ آپ میں لیکھ لینی ہے مطلب کہ آپ اس کی سورہ یوسف کی مکمل جو سورہ یوسف ہوتی ہے اس کو آپ پورا لیکھ لیں اگر آپ لیکھ نہیں سکتے اگر آپ لیکھنا نہیں جانتے آپ کو پڑھنی آتی ہے آپ پڑھ لیں آپ کو اگر سننے کے لیے یہ ہے تو آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھیں پڑھنے میں اگر آپ کو لگتا ہے یہ بہت لمبی ہے یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سن لیں آپ ریکارڈنگ کر کے اپی تھری لے کے آپ اس کو سن لیں تین دن سات دن میں جب بھی وظیفہ پڑھا دی تو کم اس کم آپ کیارہ دن وظیفہ کیا کریں الحمدللہ آپ کا جہاں پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں سے آپ کا پیغام الحمدللہ آ جائے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے جمعہ رات آپ نے جمعہ رات کو اسی بھی ہو جمعہ رات والے دن آپ یہ وظیفہ شروع کریں جب آپ رات کو سونے لگے نا تو یہ لگا کر سو جائیں ٹھیک ہے نمبر دو آپ نے دل میں یاد کرتے ہوئے سو جائیں کہ یہ اللہ پاک اس گھر سے پیغام آ جائے وہ سورہ یوسف بے شک ایک لائن چلی ہے دو چلی ہے تین سنی ہے چاہے ایک رکو سنے ہیں دوسر دو رکو سنے ہیں جتنا بھی آپ نے سنے ہیں آپ کر کے آپ سو جائیں ٹھیک ہے آپ نے بس روزانہ رکارڈنگ لگا کے سنیا ہے دروشی فاہ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا صبح اٹھیں دروشی پڑھ لیں اور اپنے لئے دعا مانگ لیں کہ یہ اللہ پاک جس مقصد کے لئے رات کا رکارڈنگ ہی دائی تھی وہ مقصد میرا پورا ہو جائے آپ یقین مانیں توقل کامل مجھ پہ توقل نہ کریں میں کوئی سیدھا سکتا آپ اللہ کی ذات پہ توقل کریں اللہ کے کلام پر توقل کریں اور سو جائیں جہاں پر آپ نے رشتے کے لئے آپ نے کہا ہوگا یا وہاں پر آپ کی امی نہیں مان رہی آپ کی ابو نہیں مان رہی ان کا دل ایسے موم ہو جائے گا ایسے ان سے اچھا تو کوئی رشتہ دنیا میں آیا ہی نہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ نے جو ہے اب گیارہ دن کے بعد یا پندرہ اکیس دن کے بعد اگر رشتے والے رشتہ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے وہ انٹر ہوں آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ یا بہتر مرتبہ تیتیس مرتبہ اولا خدروشیوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے ان پر پھوک مار دینے ہیں یا جو چیز آپ کھانے کے لئے ان کو دوگے اس پر پھوک مار دیجئے گا وہ آپ کا جب تک یہاں شادی نہیں ہو جاتی وہ وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں اور وہی بات وہ مانیں گے جو آپ ان کو منانا چاہیں گے بہت پیارا وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اپنی اس بہن کو یاد رکھے گا اگر اس تخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو ضرور کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کی انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیوں ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رشت کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں گے بعد استخارہ موقعی لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ